نبی نافراد کے مطالبات کے حق میں دھرنے کا چوتھ ماروز دھرنہ وزیر اللہ ہاؤس سے ڈیچی سوشل ویل فیر منتقل حکومت کے جانب سے کھانے کے فراہمی نبی نافراد کا کہنا ہے کہ حکومت نے دو روز کا وقت مانگا ہے امید ہے ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے میں بہت اوپن لی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ایم پی ایس مجھے کہیں نظر نہیں آئے مجھے بتا دیں کون کون کہاں کہاں تھا کتنا لیڈ کی ہے مجھے صرف ویڈیوز دکھا دیں کہ مینارے پاکستان رزوان کی ٹیم کے علاوہ آپ لوگوں کے علاوہ علی زلفکار وغیرہ یا یہ جو زہیب ہمارا ہے یوت ونگ کا ان کی ٹیم کے علاوہ یا یہ جو آپ لوگ لڑے تھے آپ لوگوں کے علاوہ یا عظیم لوگ پہنچیں کون پہنچیں لاہور میں پی ٹی اے کا فلاپ شو پی ٹی رہنما علیہ حمزہ کی مایوس کن آوڈیو منظر عام پر آ گئی علیہ حمزہ کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کا کوئی لیڈر لاہور میں باہر نہیں نکلا تحریک انصاف کے ایم پی اے کہاں تھے تحریک انصاف کو لاہور میں احتجاج کرنا مہگا پڑ گیا تھان اسلامپورا میں بانی پی ٹی آئی سمیت دو سو کارکنان کے خلاف مقدمہ درج ہوا حماد اصحر سلمان اکرم راجہ شیخ امتیاز اور شبیر گجر نامزد مقدمے میں بغاوت دہشت گردی اور اقدام قتل کی سنگین دفعات شامل ایوان عدل میں پولیس کی شیلنگ کا معاملہ لاہور بار اسیسیشن کا کل ہڑتال کا اعلان لاہور بار اسیسیشن نے پولیس کا عدارتوں میں داخلہ بند کر دیا صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی نے کہا بار روم کے اندر پولیس شیلنگ کی شدید مضمت کرتے ہیں گرفتار وکلا کو فوری رہا کیا جائے کونسٹیبل عبد الحمید شہید کا ذمہ دار نو مئی کا مجرم ہے سینر صوبائی وزیر مریم اورنزیپ نے کہا گنڈا پور کو اسلحہ دے کر اسلامباد پر چڑھائی کے لیے بھیجوایا گیا محشت پکری پر واپس آگئی ہے فتنہ سیاست ختم ہو چکی ملک دشمن سازش کا حصہ بنینے والے قوم کے مجرم ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور نو مئی کی بغاوت ناکام بنائے گئی سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ جو انقلاب لانے کے لیے نکلے تھے اب وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں پنجاب کی عوام نے تحریک فساد اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو اس مرتبہ بھی مسترد کر دیا جو جماعت ہمارے دشمن ملک کو کہتی ہے اس کے وزیر خارجہ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آؤ ہمارے جلسے میں تقریر کرو آپ خوش ہوگے ہماری سیاسی جدو جہد کو دیکھ کر اگر آپ نے ہندوستان کو خوش کرنا ہے تو پھر پاکستان کی قیمت پہ ہی ہو سکتا ہے ہندوستان خوش ویسے تو وہ خوش نہیں ہو سکتا اور ان کی اس حرکت سے ان کی اس سیاسی اور جمہوری نام نہات جدو جہد کو میں تو وہ مکتی بانیوں کی تحریک کے ساتھ دیکھ رہا ہوں موجودہ حالات میں سیاست نہیں ریاست بچرانے کا وقت ہے پی کے جے شنکر کو دعوت دینے سے ازائم سب کے سامنے آیاں ہو چکے سیکرٹری جنرل پی پی وستی پنجاب سید حسن مرتضی کے لفظی گولہ باری کہا تحریک انصاف نے اپنے طرز سیاست سے ثابت کیا ہے کہ وہ بیرونی ایجنڈے پر ہے اتحادی حکومت کے ساتھ ہمارے تحافظات ہیں لیکن لشکر کشی کے لیے کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی وستیرالہ پنجاب سے ارجن ٹائم کے سفیر کی ملاقات ہوئی لائف سٹاک ذراعات و عرصہ نتی شعبوں میں تاون کے فلوک پر بات سوئیت کی گئی اوکارا میں سائلوز کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے پر اتفاق مریب نواز نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کو شہولتوں کی پرہمی یقینی بنا رہی ہے فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی جماعت اسلامی کے جانب سے واحدت روٹ پر قیم کا احتمام اہل علاقہ کو کل کے احتجاج میں شرکت کی دعوتی نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوج کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے قوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے حافظ نیم و رحمان صاحب نے پاکستان کی عوام کے لیے حق دو عوام تحریک کا آغاز کیا آج ہم نے حق دو فلسطین کو کیمپ بھی لگایا اتوار بزار میں لوگوں کو ملے ہیں کہ کل سات ستمبر ہے ایک سال ہوگا مظلوم فلسطینی شہادتیں کے جام پیرے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں بچے جو ہیں کہ سکول نہیں جا پا رہے مگر آج بھی جو ہے کہ قبلہ اول کی ازادی کے لیے گھڑے ہوتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کے اجلاس منسوخ ہوئے کل سے نا اکتوبر کو ہونے والے اجلاس منسوخ کیا گئے پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اجلاس کی نئی تاریخوں کا اعلان جرلد ہی کیا جائے گا لاہور چیمبر کے انتخابات میں پی 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 ایلائنز کی فتح تاجر برادری نے لاہور چیمبر کی نئی قیادت سے امیدیں وابستہ کر لی جنرل سیکیٹری وقار علی اور تاجر احمد سید احمد بخاری کہتی ہیں امید ہے میاں انجم نصار کی قیادت میں تاجروں کے مسائل حل ہوں گے ہمارے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ دنیا میاں انجم نصار صاحب کے نارے لگا رہی ہے اور میاں انجم نصار صاحب پیٹما زندہ بعد کے نارے لگا رہے ہیں یہ مرے لیے عزاز کی بات ہے اور ہم یہ اسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے جو ٹیم آئی ہے پریزیڈنٹ صاحب ایس وی پی صاحب وی پی صاحب وہ ہمارے مسائل جو ہماری ٹیم دو تین دن میں بیٹھ جائے گی پیٹما کی جو وہاں پہ مسائل جو چیمبر میں ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے تو ہمیں امید ہے کہ جو دو سال کا ٹرنیو گزر ہے اس سے اب جو ہے نا وہ بہتر ہمیں فیسلیٹیشن ملے گی وزیراعلا پنجاب کا رکشہ ڈرائیورز کے لیے احسن اقدام مناوہ لائن میں خصوصی کاؤنٹر کا قیام کیا رکشہ ڈرائیورز کو اب لائسنس کے لیے کسی بھی کتار کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا سی ٹیو لاہور امارا تھرنگاہ کے لائسنس سے پہلے خصوصی لیکچور اگاہی ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں ڈینگی مچھر نے لاہوریوں پر حملے تیز کر دیئے چوبیز گھنٹے کے دوران شہر میں دو نئے کیسز ریپورٹ صوبہ بھر سے ایک سو نو مری سامنے آئے ایک ہفتے میں اب تک نو سو چھاسی کیسز ریپورٹ ہو چکے محکمہ پرائمری انگ سیکنٹری ہیلتھ کیئر نے اعداد و شمار جاری کر دیئے باغوں کے شہر کا موسم تبدیل ہونے لگا ہواین چلنے سے شاہی اور تھنڈی ہواین ہونے لگیں کم سے کم درجہ حرارت 29 دکری سے انٹی گریٹ ریکارڈ ہوا فضائی و لودگی میں بھی نمائیہ کمی ریکارڈ کی گئے لاہور سمیت پنجاب میں آٹھ اکتوبر تک بارشوں کی پیش گئی پی ٹی ایم ای کا الٹ جاری دی جی ارفانیلی کاٹھیا نے کہا کہ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کا بہاہ نورمل سطح پر ہے تمام متعلقہ محکمہ الٹ ہیں شہری بجلی کے کھمبوں اور لٹک تیتاروں سے دور رہیں پنجاب حکومت نے سترہ ایس پی کے خدمات وفاق کے سپورٹ کر دی سترہ ایس پی ایک سال کلیر فرنچئر کانسٹیبلری میں کانت کریں گے وفاق میں رپورٹ کرنے والوں میں ایس پی امیر شاکت محمد رزا عبدالسامی بابر علی اور محسین علی شامد ہیں پنجاب پولیس کے ساتھ افسران کے تقرر اور تباطلے ایس پی شہربانو نقوی ایس ٹی پیو ڈیفینس سرکل لاہور تائینات ایس پی محمد شارو خان کو ایس ٹی پیو گلبرک سرکل لگا دیا گیا ایس پی سادہ افریدی ایس ٹی پیو مرل ٹاؤن سرکل تائینات ایس پی احمد نصرولہ ملک کو ایس ٹی پیو جونگ سرکل لگا دیا گیا نوٹیفکیشن جاری ایس پی منیر حاشمی کی میوہ سبتال میں آمد ٹرافک انسپیکٹر نبیل کی آیادت کی ایک ڈاکٹر سے فوری آپریشن کرنے کی درخواست کر دی سی ٹیو کے حکم پر آپریشن اخراجات کو محکمانہ طور پر فوری ادا کرنے کا حکم دیا گیا نبیل دھرانے پیٹرولنگ ٹیز رفتار اکشا کی ٹکر سے شدید زخمی ہو گیا تھا ڈالفین سکوارڈ اور پی آر یو کی ہفتہ وار کارکرد کی رپورٹ جاری ترجمان کے مطابق ایک سو چوالیس اشتہاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب ایک سو بارہ ملزم گرفتار مختلف مقدمات کے سنتیس عدالتی مفرور بھی حراست میں لیئے گئے پنجاب پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن ڈرمہ سال ایک لاکھ پچاسی ہزار اشتہاری مجرم گرفتار لاہور میں چھپن ہزار اشتہاری مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہیں چوبیس ہزار اطالتی مفرور اور دس ہزار نو سو اور تالیس سعادی مجرم بھی شامل ہیں